جدو نوے نوے منڈے باہر جاندے نا تے جننے بھی پیسے انہوں نے دیاری لاب دیئے تنخواہ لاب دیئے نا انہوں نے کوشش اندیئے کہ سارے دے سارے پچھے ٹور دے یہ تاکہ بھلے بھلے ہو جے تے واہ واہ ہو جے کہ جی چاچے بوٹے دا منڈا باہر گیا ہے تے انہوں نے تے جناب جاندے انہیں نے لاکھ کل نے شروع کر دی تے نے ایس واہ واہ واس تے آپی ہوتے سکیاں روٹیاں بھی کھانیاں پہ انڈیاں نے منووی تقریب اٹھارہ انیس سالوں گے نے باہر دے ملکان جی تاکے کھان دیا اور اب پرسنل تجربہ تا نشیر کرنا پیا کہ جدوں تسی جان دیا ہی کار دیا نا وہ عادت پالو گے نا کہ جناب میں پاہمے جو تھے جننے بھی پیسے کماننا پیا تانو جے اگر لکھا دے نال میں پیجن رہاں تے او پھر تانا تسا پیجن رہاں اگر آخری دنہ تاک تسی انج ہی انہوں نے آتا چالو رکھنا ہے نہیں تے جدوں تسی جڑے مینے پیسے کٹ کر لے او دو ہی پوچھ ہو جانیے کہ انہیں بکھری ہیں جے بھراک نہیں آنے اے دا جی پیسے کٹ کل انلاک پیا ہے ٹھیک ہے نا اے کسور کار دیا دا نہیں کسور ہوئے گا ساڑا توڑا جیڈے ایسی پردیس دے بیچے تکے کھانے ہیں پکھاں کٹنے ہیں منو دو دن پہلے ایک لڑکا ملیا پیرس دے چھے او کہن دا اے کہ میں جدوں نمہ نمہ آیا سا تے منو میل دا ہوں دا سی اٹھ سو یورو ایک مینے دا تے میں او دے وچھو ڈیڑھ سو یورو کرایا دیں دا سا پنجاہ یورو میں روٹی با سراغ دا سا تے جناب چھے سو یورو پیچھے ٹور دے دا سا اور جدوں میں کال دا ہوں دا سا تے کروں جناب بڑے خوشی دے میسج ہونے کرنے دے پارٹیاں چال دیاں پر یہاں ککوہ ڈوٹ دینے پر منو لوگ کا منع بھی کرنا لیکن میں نہیں سا موڑ دا میں آن دا ہے کہ نہیں توڑنے پیچھے پیسے سارے دے سارے ونہ رہنا کاکھ نہیں اس تو بات کہن دا میری شادی ہو ہو گئی شادی ہو گئی بیوی ہو گئی آئی سا بچے ہو گئی زاری باتیں ہونے سا نہ لے لیکن میں پھر جناب کوشش کی تھی کہ اپنا مرنجیون وکھرا رکھنا شروع کر دیتا ہے نالی جناب میری جاڑی پیچھے پنجاہ سالہ دی کیتی کدری خوب پہ گئی جناب انہوں خرچہ پورا مل دا ہے بے کار گیا لیکن انہوں کہنا شروع کرتا ہے کہ دیکھو جی منڈا ساڑا بدل گیا ہے منڈے ساڑے نے ساڑا جناب پلا دیتا ہے اتھے جا کے اکھاں پھیر گیا ہے گیا کی ہویا ہے یہ دی تو سوانی نے آ کے جناب سا نو فاکیاں دے بجبور کر دیتا ہے اس بندے نے آ کے کہ میں ایسا بھی دینا ہوں دا سی کے روٹی صوبہ دے بے نیسا کھاندہ ہوں دا تے دپیر دی مل دی 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 شام دی بھی کوشش ہو دی کہ کسی منڈے نو ملن ٹور جان دے او دے کوئی کھالا کہ میرے جاڑے پیسے نو بات جان دے میں ایسا نو آتا پا لییاں ہونو منو بجڑیاں بڑیاں بری طرح پکت گنیاں پیریاں نے اچھا دوستو آپ میں تھوڑا سا اردو میں بات کرتا ہوں بات یہ ہے کہ جب بندہ باہر جاتا ہے نا تو آپ کو سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا اپنا خرچہ بھی رکھنا ہے اپنا غمی خوشی کے لیے باہر کے ملکوں میں پیسہ سیویگ میں بھی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا آپ جو ہے نا وہ سارے لوگ بیچارے بھوک پرداشت کر لیتے ہیں ہم نے بھی سارا کوئی دیکھا ہے بھوک پیاس پرداشت کر لیتے ہیں تین ٹائم کے بجائے دو ٹائم کھانا کھاتے ہیں اور بعض لوگ ایک ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں ان کے جناب حالات ایسی ہوتے ہیں کہ گھار والے گوشت کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بوک کاٹ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا قصور میں قصورور گھار والوں کو نہیں کہتا کیونکہ گھار والے جو ہے نا انہیں نہیں پتا انہیں پتا ہے کہ یار جڑا بندہ سانو تین لاکھ رپیہ یا چار لاکھ رپیہ مہینے کا بیج رہا ہے اس کے پاس تو خود بھی پتہ نہیں کتنے پیسے ہوں گے پتہ نہیں کتنے جاتے میرا باہو جو ہ ہمارا بیٹا نا وہ کسی بینک میں لگ گیا ہے وہاں جا کے آرمی میں بھرتی ہو گیا ہے جناب یہ ساری چیزیں تو باہر کے ملکوں میں جانے سے پہلے تھوڑا سب سوچ لیا کریں کہ آپ نے وہاں جا کے جو کمانا ہے نا اس کو کیٹیگرائز کر لیا کریں ٹھیک ہے نا جتنے بھی پیسی ہوں گے نا وہ آپ کے پیچھے جو بیجے گے وہ سارے قردے جانگے بچنا اوہ یہ جڑا تو اسی وکی والی سہیتے جیب رکھو گے اپنا غمی خوشی کے لیے جو حساب تو آپ تھوڑا سا الگ رکھو گے ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی محنت مزہوری کر کے ہم ساری فیملی کو پالتے ہیں اس میں بائی بہن والدین سارے ہوتے ہیں اور پالنا بھی چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لیکن جب جناب آپ آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے بچے ہوں گے تو آپ کا خرچہ بڑھ جائے گا اور آپ میں کام کرنے کی حمد کم ہو جائے گی تو اس وقت سارے پتہ کیا کہیں گے دیکھو جی انہیں ساری عمر سارا ڈلیک کیتا کی ہے ایدھ جدندہ گیسان ادھتا کی سو ٹرل ہو کے سوچنا ایسا ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ بہتر یہی ہے کہ وہی جوہنا عادت ڈالنے چاہیے کسی کو بھی کہ جناب جو پہلے دن تو یہ چھوٹا سا پیغام تھا امید ہے کہ آپ سب جوہنا وہ میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ باہر کے ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسا نہ بھی کرتا ہو لیکن مجاریٹی ہر گھر کی سٹوری یہی ہے اور ہم سے ایک اجاز مزیدی اللہ حافظ